موسیقی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جو چل رہا تو اس کے بارے میں سوچل میڈیا پر ہر جگہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول رہے ہر کوئی ایک بات بول رہے ہر کسی کا ہر ایک کا ایک الگ الگ اپینین ہے تو اسی سلسلے میں کے بارے میں معلوم رہنا ضروری ہے تو میں یہ فلسطین کے بارے میں یہ کچھ معلومات کر رہا ہوں تھا تو سوچا یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تاکہ اگر آپ لوگوں کچھ بات نئی معلوم ہے تو وہ معلوم ہو جائے یا جس کو بات یہ نہیں معلوم ہے اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیئے تو لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا تو جو انفرمیشن میں کو ملا میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلومات ہو سکے اور کوئی آپ لوگوں کو کچھ بارے میں کہ آپ بول رہے نہ بھئی ایسٹین وید فلسطین تو کیوں بھول رہے آپ کیا ہے ریزن تو آپ لوگوں کو بھی کچھ بتا سکے لوگوں کے پاس ایک الگ الگ اپید ہے تو کچھ لوگ مان رہے نہیں اسرائیل صحیح ہے اسرائیل صحیح کر رہا کچھ لوگ مان رہے فلسطین صحیح ہے تو پھر کچھ لوگ بھول رہے ہیں کہ نہیں فلسطین صحیح ہے فلسطین صحیح طریقے پہ ہے اور اسی بیت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جارہا مسجدیں توڑی جارہی مسلمانوں کے گھر تباہ کیا جارہی تو ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیا ہے اسرائیل کیوں یہ کر رہا یا فلسطین کے اوپر کیوں یہ ہو رہا بھٹ کچھ لوگ ایسا صرف خوش ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہوں ہم آج بات کریں گے تو اصل یہ کہاں سے شروعات ہوئی اصل یہ لڑی کیوں ہو رہی آخر اور اسرائیل جو ملک بنا بنا کیسے اور کیا واقعے میں ہماز ٹیرریسٹ گروپ ہے کیا واقعے میں فلسطین لوگ ٹیرریسٹ ہیں جو لڑی کا آغاز ہوا تھا 19 سنچوری 1914 سے پہلے پورا پلسطین کا جو ایریا تھا اور بیت المخدس جیرسلام میں جو بیت المخدس ہے جسے مسلمانوں کا پہلا خبلا مانا جاتا وہ پورا جو ہے نا آٹومن ایمپائر کے اندر میں آتا تھا وہ ٹوٹل ٹوٹل کنٹرول جو ہے نا آٹومن ایمپائر کے اندر تھا اور وہ ٹائم پہ یہ بات یاد رکھلی ہے جہاں 1914 سے پہلے وہ ٹائم پہ اسرائیل نام کنٹری دنیا میں تھیچ نہیں ہے اس کا کچھ لوگیشن نہیں ہے نا بنی بھی ہے نا وہ ٹائم پہ آیا پورا کا پورا جو بھی ایریا تھا وہ پلسطین کے پلسطین کا ایریا تھا اور آٹومن ایمپائر کے اندر رہتا تھا اور اب یہاں اس کے بعد ہم جانتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے 1918 کے بیچ میں ہوئی تھی فرسٹ ورلڈ وار جس میں آٹومن ایمپائر ہار گیا تھا اسی کی جو ہار ہوئی تھی اس کے بعد فلسطین کا کنٹرول جو ہے نا بریٹش ایمپائر کے پاس چلے گیا اور جب بریٹش ایمپائر کے پاس چلے گیا یہاں تک بھی اسرائیل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ابھی تک نہ اسرائیل دیش بنا ہے نہ ماپ میں کدھر بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے جو یہود تھے وہ کچھ ایک نو پرسنٹ کے خریب تھے مطلب مائنورٹی میں تھے اور مجورٹی میں عرب لوگ رہتے تھے آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ بریٹش کے اندر کنٹرول میں آ گیا فلسطین تو یہود لوگ رہتے تھے وہ تو بہت کم رہتے تھے مائنورٹی لوگ اور مجورٹی میں عرب لوگ رہتے تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ بریٹن جو ہے نا پبلکلی ایننونس کر دیا کہ جیوش لوگ مطلب جو یہود لوگ ہیں ان لوگوں کے واسطے لیے ایک سپریٹ ایک الگ ان کے لیے ایک نیشنل ہوم دیا جائے گا اس کے لیے جیوش مطلب یہودی لوگوں کے لیے بریٹن جو ہے یہ بات اس لیے کہتا کہ ان لوگوں کو یہودیوں کا سپورٹ کی ضرورت تھی ورلڈ وار لڑنے میں اللہوں کی طاقت کی ضرورت تھی بریٹن کا سپورٹ کرنا چالو کر دیا اور ورلڈ وار میں حصے میں اللہوں کے ساتھ چلے گئے اور لڑے کرے اور ورلڈ وار تو جیت ہی گئے تو بادے کے مطابق تو جو بریٹن ایمپائر تھا نا پلسطین کے جو زمین ہیں اس کے پر یہ یہودیوں کے واسط سے ایک نیا نیشن بنانے کا پلاننگ کرنا شروع کر دی تھی لیکن یہ آسان کام نہیں تھا کیونکہ یہ لوگ تھے صرف 9 سے 10% لوگ تھے یہود لوگ باقی مجورٹی تھی 90% عرب کی تھی تو 90% عرب کی مجورٹی لوگوں کے پاس زمین شین کے 10% 9% جو یہودی لوگوں تھے ان لوگوں کو دینا جو ہے نا آسان کام بلکل بھی نہیں تھا یہ بریٹن کیا کرنا بریٹن چال چلنا شروع کر دیا تو وہ لوگ جو ہے نا اپنے جو یہودی لوگوں کو فلسطین میں بھیجتے تھے کیا بلتے مائیگریٹ ہوتے تھے یہودی لوگ جو ہے نا فلسطین میں مائیگریٹ ہوگے فلسطین میں بسنا شروع کر دیا تھے تو ہلو ہلو یہاں پہ یہ جو یوروپ کنٹریز سے جو ہے نا یہودی لوگ فلسطین میں آتے گئے اور بستے گئے فلسطین کے اندر 1922 سے لے کے 1955 کے بیچ میں یہودیوں کی پوپولیشن فلسطین میں بڑھنا سٹارٹ ہوگئی فلسطین میں بسنا شروع کر دیا اور اسی درمیان تو ان لوگوں کی بھی مانگ بڑھ گئی ایک الگ یہودیوں کے پاس ایک الگ نیشن بننا شروع ہوگئی یہودی لوگ جو فلسطین میں آگئے بس گئے ان لوگوں رہے رہے تھے تو ان لوگوں کہنا یہ تھا کہ فلسطین کی جو زمین ہیں ان لوگوں یہ پور برج لوگوں کی ہے اور پھر فلسطین والے کہہ رہے تھے نہیں وہ زمین تو ہم لوگوں کی ہے فلسطین والے کی ہے اور یہ ٹائم پر شروع ہوا ہے لڑے ہونا یہاں پر اختلافات آئے اور یہاں پر لڑے ہونا شروع ہو گئی اور ابھی تک بھی ابھی تک بھی یہ ٹائم آف پیریڈ تک بھی اسرائیل کا نام و نشان ابھی تک دنیا پر نہ ہے نہ ابھی تک سٹیٹ کنٹری بنی ہی نہیں نہ ابھی تک اس کا کچھ انونسمنٹ ہوا نہ کچھ ہوا تو جیسا اختلافات شروع ہوئے کرتے گئے تو یہ دونوں کی ترمیان اختلافات چلتے گئے چلتے گئے تو اسی کے بیج میں 29 نومبر 1947 29 نومبر 1947 کو یونائٹڈ نیشنز نے ایک ریزولیوشن پاس کیا ایک ریزولیوشن پاس کیا کیا کرے لوگ فلسطین کو تین حصہوں میں تقسیم کردی بہلا حصہ تھا عرب لوگوں کے واسے دوسرا حصہ تھا جو جیوز ہیں جو یہود لوگ ہیں ان لوگوں کے لئے تھا اور ایک حصہ جو جیروز سلام جس کے اندر بیت المقدس ہے مسجد اکسہ وہ جو ہے یون کے کنٹرول میں رہتا تھا تو یہ ایسا ڈیوائٹ کر دی تو یہ تین حصہ میں ڈیوائٹ ہو گیا تو جو عرب لوگوں کو چلے گیا وہ تو فلسطین تھا باقی کا جو جیروز سلام کا آئے گیا تو یون کے کنٹرول میں تھا جو جیوز لوگوں کو جو زمین دیئے گئے اس کو وہ اسرائیل کر کے کنٹری کم کے ایناؤنس کر دیئے تھے اور اسی ٹائم امریکہ کے پریسیڈنٹ اسرائیل کو کنٹری مان لیئے تھے ایکسپٹ کر کے وہ ایکسپٹ کر لیئے تھا تو سیدھا 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 بولنے کا بات یہ ہے بھئی بریٹیشوالوں نے زبردستی فلسطین کی جو زمین تھی فلسطین کی لوگوں پر ایک نیا دیش بنایا فلسطین کی لوگوں سے زمین چھین کے ایک نیا دیش بنایا یہ جوز لوگوں وہ عرب لوگوں کو ایک زخم جیسا ہو گئے تو وہ لوگ یہ بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے تو جیسا ایناؤنسمنٹ ہو گیا کہ اسرائیل کنٹری بن گئی فلسطین کے اوپر تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر عرب تھملا کرنا شروع کر دیئے اسرائیل کے اوپر ریٹن میں اسرائیل کے لوگ بھی جنگ لڑنا شروع کر دیئے لیکن اور یہاں پر ایک غور کرنے والی بات یہ ہے اسرائیل انہوں کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں تھا اگر وہ جنگ جیت جاتے تو فلسطین کی زمین انہوں کی ہو جاتی اگر ہارتے تو انہوں کے پاس کچھ نہیں لیکن ساتھ امریکہ اور برٹین جیسی سپر پاورٹس کا ساتھ تھا اسی لئے انہوں لوگ عرب لوگوں سے جیت کہتے ہیں تو عرب جو آرمی کی ہار ہوتی ہے اور اسرائیل آرمی کی جیت ہوتی ہے اور انہوں نے پیچھے بیک سپورٹ میں سپر پاورٹس کنٹریز تھے تو انہوں نے سپورٹ کے لئے جیت گئے تھے اور اسی لڑائی کے بعد اسرائیل کے لوگوں نے فلسطین والوں کا زمین کا حصہ خفزہ کرنا شروع کر دیا وہ زمین کا حصہ جسے یون جو تھی فلسطین والوں کو دی تھی کہ آپ لوگ یہ زمین ہے ملکہ اس کے اوپر بھی اسرائیل والوں نے زبردستی خفزہ کرنا شروع کر دیا زمین خفزہ کرنا شروع کر دیا اور اسی ٹائم پہ اسرائیل والوں نے سات لات پچاس ہزار فلسطین لوگوں کو گھروں سے نکال دیا ان کے زمین سے باہر کر دیتا ہے ہے زمین کا حصہ ہووجاتھ حالہ اس شروع کرنا پچاس اسرائیل پلسطینیوں کے پاس ان لوگوں کی زمین کیونے گھنچ لیتا ہے اور ان لوگوں کی زمین سے گھریں گے گھی آگر میں pairкої زمین میں اور نایٹین سکسٹی سیوگن میں اسرائیل پیوٹی tycker جن یاورسلما جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھے اور جہاں پر مسجدتیا تھی تو اس ایریا پر بھی وہ لوگ خبزہ کر دیتے ہیں اللیگل طریقہ سے اوکیوبائی کر لیتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں تین ایک نو سے دس پرسنٹ تھے تو وہ پورا پورا حلو حلو پورا پلسطین کے اوپر خبزہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک بات یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو یو این ہیں جو ہیومن رائٹس والے تھے اس ٹائم پر کوئی ایک لفظ نہیں بولتے کوئی ایک الفاظ نہیں نکالتے کہ یہ لوگ ایسا اللیگل طریقہ سے اوکیوبائی کر رہے ہیں حبزہ کر رہے تو کوئی لوگ ایک الفاظ نہیں بولتے اس کے اندار اسرائیل کرتا ایک لاؤ پاس کرتا لاؤ پاس کر کے کیا کرتا جیروسلام جو انا مسجد الاخصہ جہاں پہ ہے اس کو اسرائیل کے پاس کر دیتا ہے ایکشلی وہ کنٹرول میں ہے یو این کے یو این جب تین پارٹس کر دی تھی اس پلسطین کو تین پارٹس کر دی تھی تو اس میں سے جو جیروسلام کا پارٹ تھا وہ یو این کے کنٹرول میں تھا لیکن اسرائیل یہ ایک لاؤ پاس کرتا ہے اور انونس کر دیتا ہے کہ وہ capital ہے اور اور تو بار یو این نے اس کے خلاف کچھ ایکشن نہیں لیا اور اسرائیل کا capital آپ اگر گوگل کر کے دیکھ سکتے دیکھے تو آپ کو جیروسلام ہی آئے گا یو این کے کنٹرول میں رہنے یو این کے کنٹرول میں رہنا تھا وہ اصل پر ابھی تک یو این ہو اس کے کنٹرول میں میں یو این وارو نے کچھ میں نہیں کہا یہاں سے اپنے کوئی بات سمجھ میں آتی کہ پہلے لیے جیروسلام کو اس کے کنٹرول میں لیا اس کے بعد انڈائریکٹلی اسرائیلی کنٹرول میں دی دیا ہو میں آگیا کہ تو یہاں تک آپ لوگوں سمجھ میں آگیا نا کہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ریسنٹ اٹیک ہوا حماس گروپ کے طرف سے تو اصل حماس گروپ کون ہے کون ہے حماس گروپ لوگ کیوں اٹیک کریں اور ان لوگوں کی شروعات کہاں سے ہو اس کے بارے میں تھوڑا ایک بار سمجھ لیں گے 1967 میں 1967 میں جو ہےنا غازہ کا کنٹرول جو غازہ جو ایریا ہے اس کے کنٹرول اس پہ تھا ایجپ کی کنٹرول میں تھا اس کے ہاتھ میں تھا گازہ کا کنٹرول 1967 میں اس کے کنٹرول ختم ہو گیا جو غازہ کے اوپر میں لیکن غازہ کے اندر ارگنیزیشن تھا جو غازہ کے اندر ہاتھ تھا اس کا نام موسلیم برادرھوٹ تو میں یہ جو ہے نا ایک مسلم برادر اوڑ کر غازہ میں ایک برانچ کے طور پر ایک ایک اورگنیزیشن وہاں پر فارم کیا ایک اسٹیبلیش کیا جس کا یہ نام ہے حماس مطلب المخاوامل الاسلامیہ مطلب حماس یہ گروپ جو ہے نا احمد یاسین نے اسٹیبلیش کیا تھا فلسطینیوں کے زمین جو چلی گئی اس کے لیے لڑنے والا گروپ کا نام ہے حماس تو کچھ لوگ اسے کو ٹیروریسٹ مانتے ہیں تو کچھ لوگ مانتے ہیں یہ تو فریڈم کے لیے لڑ رہے ہیں تو اصل یہ جو گروپ ہے اس کا مین مقصد یہ ہی ہے کہ فلسطینیوں کے لوگوں سے جو گھر زمین جو چھینی گئی ان لوگوں کو اسرائیل کے اوالوں سے واپس لینا ان لوگوں کا مقصد ہے ایم جسا اب یہ حماس گروپ بن گیا ادھر اپنے پاس پلسطین میں تو پلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ ہونا شروع ہو جاتی اسرائیل والے پلسطین پر اٹیک کرتے ہیں اسرائیل کا اٹیک کرتے ہیں دونوں ایک دوسری کے اوپر اٹیک ہوتے رہتا تھا لیکن اس کے درمیان ماسوم لوگوں کی بچوں کی عورتوں کی جان وہ زیادہ جاتی تھی اس طرف سے اسرائیل اٹیک کرتا تھا تو دوسرے طرف سے حماس اٹیک کرتا تھا حماس اٹیک کرتا تھا تو اسرائیل اس کے جواب میں پھر اٹیک کرتا تھا یہ دو لڑے چلتے رہتی تھی اور یہ ہے کہ جو حماس گروپ تھا اس کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی زیادہ ویپنز زیادہ پور نہیں تھی اس کمپیڈ تو اسرائیل والے کے پاس اسرائیل والے کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی تھی بہت آرم پور تھا تو زیادہ جان و مال کا نقصال ہمیشہ فلسطینیوں کا ہوتا تھا تو اس لڑے میں بہت زیادہ معصوموں کی جان جا رہی تھی بہت آرکوں کی جان جا رہی تھی بچوں کی جان جا رہی تھی تو 1994 میں حماس گروپ نے کیا کہا حماس گروپ نے اسرائیل کے جو لوگوں کو ایک بات بولے ایک بات رکھیں ان لوگوں کہ آپ اگر یہ مان لیے تو ہم لوگ یہ لڑے روک دے سکتے اور اپنا اپن دے لے سکتے کیا تھی حماس نے اسرائیل کو کہا تھا حماس نے کہا 1967 سے پہلے جو فلسطین کی ایریا پہ اسرائیلی جو جیف لوگ ہیں وہ لوگ جہاں پہ رہتے تھے وہ لوگ وہاں پہ چلے جائے اور اس درمیان جو بھی نقصان ہوا اس نقصان کا بھرپا کردو بولے اور بولتے فلسطین کے انتر فری ایلیکشنز ہوں گے اس کے بعد سے اور اس کے بعد جو فلسطینیوں کو جو گھروں سے نکال دیا گیا جو باہر بھیج دیا گیا جس کو گھر تباہ کر دیا گیا ان لوگوں کو واپس بولایا جائے گا اور ان لوگوں واپس ان کے کنٹری میں جگہ دیا جائے گا لیکن حماس نے بولا کہ ہم حملہ کرنا چھوڑ دیں گے ہم دونوں لڑے جو بھی ہم دونوں کی بیٹ میں چھوڑ دیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اسرائیل والوں نے یہ بات مانے ہی نہیں تو یہ تھا حماس گروپ کے بارے میں یہ گروپ جو حماس گروپ جو بنا اس کا مین مقصد تو یہ ہی ہے کہ جو زمین جو چھین لی گئی لوگوں کے طرف سے ان لوگوں کو پھر ریٹن لیا جائے اور فلسطینیوں کو دیا جائے وہ مین مقصد ہے جو گھر وہ تباہی ہوئی مین مقصد وہ ہے حماس کے لئے تو یہاں پر اور ایک چھوٹی چیز غور کرنے والی ہے کہ اگر آپ انڈیا کے طرف سے پریزنٹ کیا جاتا تاکہ اپن لوگوں کو غلط غلط انفرمیشن ملتی ہے چھوٹی چیز غور کریں تو ویکی پیڈیا کے اندر جو نمبر ہے جس کے اندر 2171 2171 پلسطینیوں کو اسرائیل کے آرمی مارے جو یہ برد یوز کیا گیا کہ 2171 پیپل اسرائیل کے ملیٹری ایکشن کے بلے سے مارے گئے بن گئے وہیں دوسرے طور پر اگر دیکھیں پلسطین میں جو حملے ہوئے پلسطین والوں نے جو اٹیک کیا اس کے اندر 139 139 لوگوں کی مارے جاتے ہیں اس کو اندر کے جو اٹیک میں 2171 پلسطینیوں مارے گئے وہ لوگ بلیٹری ایکشن سے مارے گئے مطلب وہ جو سیلپ ڈیفنس میں مارے گئے لڑائی میں مارے گئے انہوں کو انہوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2008 سے لے کے 2022 جب جب بھی دونوں کرپس میں لڑائی ہوئی جب جب بھی دونوں کی بھی اختلافات ہوئی زیادہ سے زیادہ جان و مال کا نقصان کہتاو پھیر پلسطینیوں کو ٹیروریسٹ کہا 뒤에 زمین پلسطینیوں کی چھینڈ لئے گئے لیکن ٹیروریسٹ پلسطینیوں کو گھر سے نکال دیا گیا پھر ٹیروریسٹ پولیں گے فلسطین لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو ٹیوانی کو مارا گیا اسرائیل گولوں کی طرف سے پھر پوچھ بولیں گے پھر گھر تمام کر چاہیے پھر بولیں یہ فلسطینی تروریسٹ ہے لیکن پھر بھی تروریسٹ ہوں فلسطینین یہ کہاں کی انسان بھی یہ کہاں سچی بات ہے میرا فلسطین مولوں کو ان لوگوں کے زمین چھیلی گئی ان لوگوں کے بچوں پر حملہ ہوا ان لوگوں کے آورتوں پر حملہ ہوا ان لوگوں کے ہر چیز تباہ کر دی گئی ان لوگوں کے ان کی گھروں سے نکال بھیج دیا گیا کتنے لوگوں کو ختل کیا گیا بہت بہت تکلیف تھی گئی اور آخر بھی پھرنے کے ٹروریسٹ ہے فلسطین لوگ اور سپورٹ اسرائیل کو آپ لوگ سونجھئے آپ لوگ سونجھئے آپ لوگ ڈیسائٹ کر لیجئے کہ کیا سہی ہے اور کیا غلط ہے اس میں کیا غلط ہے اور کیا سہی نہیں ہے آپ لوگ کی ڈیسائٹ کر لیجئے میں کچھ نہیں بل سکتا ہوں میں جس آپ لوگوں کو انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں کا بیگران انفرمیشن کے اسرائیل اور فلسطین کے بیش میں اصل کیا ہوا کیوں شروع اگر آپ لوگوں کو اگر کوئی پوچھیں آپ دوست رہتے ہوگر آ رہتے ہیں آپ لوگ سوشل میڈیا پر جیسا i stand with فلسطین بھولکے وہ لگا رہے ہیں تو لوگ تو پوچھتے آپ کو کہ بھائی کیا تو بھی ہے یہ کس لی ہے تو آپ لوگ بھی بول سکنا آپ لوگ بھی دوسروں تک کی انفرمیشن پہنچا سکنا اپن لوگ کونسی بچیس اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں محلوم رہنا بول کے یہ چھوٹی سی آپ لوگوں تک بات پہنچا ہے جائے اور اگر آپ لوگ کچھ ڈاؤٹس ہے یا اور کچھ ٹاپک پر آپ لوگ انفرمیشن چاہیے اسی ریلیٹڈ ہو یا اور کچھ اس کے ریلیٹڈ ہو یا آپ لوگ نے اچھے کمینڈ باکس میں بول سکتے ہیں تو میں اس کے ریلیٹڈ آپ لوگوں انشاءاللہ جتنا میں ایسے کوشش ہو سکتی اتنی کرتی میں آپ ہوں انفرمیشن لاکھیں سمپل وی میں بتانی کوشش کروں اور ذرا کا لاکھ ہے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم